ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل جنرلیس اور اس وقت دا لوکل جنرلیس کی ٹیم موجود ہے گارڈن ریچ کے اٹھائیس نمبر میں اور ایک اعتداجی جلوس جو کہ اسرائیل کے خلاف نکالا گیا ہے فلسطینی مجلوموں کے حمایت نے اور ہمارے بیچ مجلس اسلام کے اہم اداداران موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے امان رضا برکتی صاحب الحمدللہ ہم لوگوں نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے اور آج بھی اسی کا حصہ ہے جو سات اکتوبر سے مسلسل ایک نہتے اور بیبس فلسطینیوں کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی ہے تو ہم ان کی حمایت میں آئے ہیں مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں آئے ہیں اور ظالم اسرائیل کے خلاف یہ غم و غصہ جو عوام میں پایا جا رہا ہے اسی کو درشانے کے لیے ہم اپنے گھر سے باہر روٹ پر آئے ہیں مسلم ممالک سے کیا حقیل کرنا چاہیں گے آج مسلم ممالک سے ہماری یہی اپیل ہے کہ تمام مسلم ممالک اپنے گھر کو نہ دیکھ کر کے آج فلسطینیوں کو دیکھیں ان کے بچوں کو دیکھیں اور ان کی نسل کسی کو دیکھیں اور اپنے آرام کو چھوڑ کر آج ان مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے جیسے اسرائیل کی مدد امریکہ لندن کر رہا ہے اسی طرح فلسطین کی مدد جو ہے تمام عربوں کو کرنی چاہیے مال سے بھی فوج سے بھی ہتیار سے بھی اور یہاں تک کہ ان کے ساتھ کھڑو کے اس کے مقابلے میں جنگ کرنی چ مولانا شاید القادری صاحب ایک اہم دین جمعہ کا دین جواہوں کے ساتھ کیا کہنا چاہیں گے پوری دنیا کے مسلمانوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے نبی نے جو ہم کو پیغام دیا المسلم اخو المسلم اس کے تحت ہم پوری دنیا پر نظر دیکھ کرتے ہیں تو پوری دنیا کے مسلمان اور صرف مسلمان نہیں یہودی عیسائی بدھیس جو انصاب پسند ہے اور وہ فرقہ ورانیت سے کے خلاف ہے یہ سب کے سب آج فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور جو یہ بات اڑائی جا رہی ہے کہ ہماس ایک دہشتگرد ہے کہ اپنے ملکے کے تحفظ کرنے کا نام دہشتگردی نہیں ہے بلکہ اپنے ملکے کے تحفظ کے لیے میدان میں اترنا اس کا نام کیا ہے جہاد ہے اس کا نام کیا ہے اپنے ملکے کے ہمدردی کے لیے لڑنا ہے تو اس لیے تمام مسلمان ان کے بھلائی کے لیے اور ہمدردی میں میدان مترے ہوئے ہیں دعائیں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کام نہیں آ رہی ہے غلط بات ہے دعائیں کام آ رہی ہے حقیقی جو خبر ہے فلسطین کا اگر اس کے جائزہ لیا جائے الجزیرہ کی خبر سنی جائے تو فلسطینی مسلمان کم ہیں لیکن وہ آج کمیاب نظر آ رہے ہیں اور اسرائیل کا امریکہ ساتھ دے رہا ہے پھر بھی اسرائیل پریشان ہے یہ صحیح خبر ہے اور باقی جتنی باتیں ہیں وہ سمجھے یہود و نصارہ کی خبریں ہیں جس بنیاد پر یہ خبر اس لیے دی جاری ہے تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا حوصلہ پستے ہو جائے لیکن اللہ دعائیں ہماری ساتھ ہیں اور فلسطینی مسلمان کو کمر مجبوط ہے حمد مجبوط ہے حضرت کیا کہنا چاہیں گے آج کے سحجاج کے بین ارتلے اور مجلس علماء اسلام کے بین ارتلے ہم تمام مسلم ممالک اور مسلم ممالک کے تمام کارندوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں گزاریش کرتے ہیں کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں آج فلسطینی بھائی مظلوم تنہ تنہا ہے پوری دنیا میں چھپن دیس دعویٰ ہے کہ مسلم ممالک ہیں لیکن جتنے اسلامی ممالک کے پرسیڈنٹ ذمہ داران کارکنان اور کارندے ہیں سب سوئے ہوئے ہیں بس میں اپنے تمام مسلمان دیس کے لوگوں سے اور تمام حکمرانوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اسرائیل فلسطین پر ظلموں کے پہاڑ گرا رہے ہیں اس موقع پر اپنے تمام مسلمان دیس باسیوں سے کہوں گا حکمرانوں سے کہوں گا کہ اپنے مظلوم بھائی کی مدد کریں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل جنرلیس کے گیرون جیرو ریپورٹ اور ابھی میں بات کروں گا یہاں احتضاد میں جو سامل ہوئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ آج کے موقع پر ہم کہنا چاہیں کہ تمام مسلمان کو اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو تمام حسائی پوڑک کو بن کریں جیسے کہ آج مسلمان لوگ دیکھ رہے ہیں منہ ہی بن کے اپنے انہیں بچوں کٹ بیری دلا دے رہے ہیں حسائل کی یہ تنصف ہے یہ ہے وہ ہے ان کا بہت سامان اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں اگر اس کو کمجور کرنا ہے تمام جتنے بھی پوڑک اس کو نہ دینا ہے اپنے بچوں کو انڈین پوڑک کھلا انڈین ہر ساوان دے اگر جس طرح سے ابھی تک فلسطین کے اوپر ظلم ستم کیا جا رہا ہے اگر اس طرح سے نہیں روکا گیا ابھی تک نہیں روکا گیا تو اگر ضرورت پڑی جان دینے کی تو جان دیں گے یہ نہ ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ ہم سے ہمارے مسجدوں اقصہ کی آج ہمارے مسجد اقصہ پر آج آئے گی تو ہم لوگ کھڑے ہیں جس ٹائم اگر آواز اٹھائے گی مغرب بنگال یہ کمیٹی کہ اس ٹائم ہم کھڑے ہیں اگر ضرورت پڑی لا سے بچھانے کی تو لا سے بچھا گئے انشاءاللہ بہت تم صحیح بات بول لے آپ کیا بولیں گے کیا کہنا چاہوگے میں یہی کہوں گا نہ گھبراؤ فلسطینو خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے بس یہی کہنا ہے فلسطین تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل جنرلیس کی گران جیرو ریپورٹ پل پل کی اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے ہیں دا لوکل جنرلیس کے ساتھ میں سمسدین کلکتہ سے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ